بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے یوٹیوب چینل پر آپ سب کو اکتبا پھر خوش آمدید آج ہم بنانے لگے ہیں آلو کی ٹکی یا آلو کے کٹلس بھی آپ ان کو کہہ سکتے ہیں تو اس کے لئے میں نے یہ چھے آلو لے کے بوائل کر لیے ہیں آپ اس کو زیادہ بھی جو ہے وہ لے سکتے ہیں آلووں کو بوائل کرنے کے بعد میں نے ان کو چھیلیا ہے اب ہم ان کو میش کرتے ہیں اچھی طرح ہم نے آلووں کو میش کر لینا ہے آلو ہمارے اچھی طرح میش ہو گئے ہیں اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے سبز دھنیا اور ہری مرچیں جن کو میں نے اس طرح سے باری کٹ لیا ایک کٹی ہوئی چوب کی ہوئی پیاز جائے گی اس کے اندر ایک دمت سوراک میش ایک دمت سوراک میش ایک چمچ پسا ہوا دھنیا آدھی چمچ کالی میل اس کو ہم اچھی طرح میکس کر لیں گے ہاتھوں کی مدد سے اچھی طرح ہم سارے مٹیریل کو ایکولی میکس کر لیں گے مٹیریل ہمارا اچھی طرح میکس کر لیں گے یا کباب کہلیں یا ٹکیاں کہلیں وہ ہم اس کے آپ بنا لیں گے بہت ہی آسان بہت مزے کی بنتی ہے بڑے اور بچے دونوں بہت شوق سے کھاتے ہیں خاص طور پر بچوں کے لنچ کے لئے یہ بہت اچھی ہے اس طریقے سے ہم اس کی ٹکیاں بنا لیں گے یہ دیکھیں یہ ہماری ٹکی تیار ہو گئی اسی طرح سے ہم باقی سارے ٹکیاں تیار کر لیں گے ہاتھوں کو تھوڑا سا خلقا سا پانی لگا کے گیلا کر لیں گے تاکہ مٹیریل ہمارا ہاتھوں کے ساتھ چپ کے نہیں گے اچھی طرح اس کو دوبارہ سے کریں گے تاکہ ٹکیاں ہماری ٹکے نہیں جس pelvic کے لئے موسیقی موسیقی یہ دیکھیں جی تو کٹلس ہمارے تیار ہو چکے ہیں اب ہم ان کو فرائی کرتے ہیں کٹلس فرائی کرنے کے لئے میں نے یہاں ایک انڈا جو ہے وہ اس کو اچھی طرح پھینٹ لیا اور اب ہم اپنے کٹلس اس میں انڈے میں ڈپ کریں گے اور اس کو جو ہے وہ یہ پہلے سے میں نے فرائنگ پین میں تھوڑا سا کوکنگ آئل دیکھنے بہت کم کوکنگ آئل ڈالا تو اس کو میں نے چولے پہ گرم ہونے کے لئے رکھتی ہے کوکنگ آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے اب میں کٹلس انڈے میں ڈپ کر کے تو اس کو ہم فرائی کرتے ہیں اس طریقے سے آپ کٹلس کو انڈے میں ڈپ کریں چمچ کی مدد سے اور چمچ کی مدد سے ہی اٹھا کے آپ اس کو فرائنگ پین میں رکھیں اسی طرح سے دوسرا کٹلس بھی ہم لیں گے اس کو انڈے کی کوٹنگ کریں گے اور چمچ کی مدد سے ہی اٹھا کے ہم اس کو فرائنگ پین میں رکھیں اس طرح سے سارے کٹلس ہم نے انڈے کی کوٹنگ کر کے فرائنگ پین میں شفٹ کر دیے ہیں اور ان کو ایک سائٹ سے ہم نے براؤن کرنا ہے لائٹ براؤن یا گولڈن براؤن اور اس کے بعد ہم اس کی سائٹ چینج کریں گے یہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی ایک سائٹ جو ہے وہ لائٹ براؤن یا گولڈن براؤن ہو چکی ہے ایسے ہم باری باری سب کو پلٹ دیتے ہیں تاکہ کوئی بھی جو ہے وہ جلے نہ اس طرح سے ہم اس کو دونوں سائٹ سے پکا لیں گے اس کی دوسری سائٹ چیک کر لیتے ہیں اور کٹلس ہمارے آلماسٹ دونوں طرف سے پک چکے ہیں یہ دیکھیں جناب کتنے زبردست ہمارے کٹلس تیار ہوئے ہیں اب ہم ان کو پلٹ میں نکال لیتے ہیں موسیقی پولا بند کر دیں گے تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی اگر ریسپی پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں کچھ اور اچھی اور نئی ریسپیز کے ساتھ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ